پنچائت اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے انتہانات کے نتیجے آ چکے ہیں میریٹ لسٹ ایک شائع ہوئی ہے اور اس میریٹ لسٹ کے آنے کے بعد آپ تمام لوگوں کو اپنے اپنے نمبر پتا چل چکے ہیں اور بہت حد تک آپ لوگوں نے کوئی کیلکولیشنز بھی کری ہوئی ہیں جس میں آپ لوگوں یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ کون کس ڈسٹرک میں کہاں پر سیلیکٹ ہونے کی کس کی کتنی پروبیبلیٹی ہے وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے اس کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں کیونکہ فون کے ذریعے آپ لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں سٹریٹ لائن سے واتس اپ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں آپ کے میسیجز آتے ہیں یا آپ فون کال کرتے ہیں تو آپ سوال پوچھتے ہیں کہ جی پہلے تو ڈسٹک کیڈر ہوا کرتا تھا آپ کیا ڈسٹک کیڈر کی پوسٹوں کے لیے سلیکشن کیسے ہوگی یہ بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ دیویجنل کیڈر کی پوسٹوں کے لیے سلیکشن کیسے ہوگی ڈسٹک کپوڑا میں ڈسٹک کپوڑا کے بچوں کی سلیکشن ہوگی یا ڈسٹک شرنگر کے بچے بھی ڈسٹک کپوڑا کے لیے الیجیبل ہوں گے یہ تمام سوالات آپ پوچھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ کو لے کر جو فارمیٹ اس اس بی نے دیا ہوا ہے اس فارمیٹ پر یونیورسٹیاں بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ ایشو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے بتائیے ہم کیا کریں یہ تمام سوالات آپ لوگ پوچھ رہے ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ اس اس بی میں جو ہمارے باوسوک ذرائعیں ہیں سورسز ہیں ان سے بات چیت کی جائے ان سے معلوم کیا جائے کہ ان کا کیا کہنا ہے اور اس کے بعد کاغذات کی بنیاد پر آپ تک یہ بات پہنچائی جائے جو پچھلے دنوں میں قانونوں میں بدلاو آئے ہیں پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد جو قانون بدلے ہیں ان بدلے ہوئے قانونوں کے بعد اب کیا کچھ ہوگا ڈسٹک کی ایڈر کی پوسٹوں کے لیے یوٹی کی ایڈر اور ڈیوزنل کی ایڈر کی پوسٹوں کو لے کر سب سے پہلے آپ تک یہ اطلاع پہنچانی ضروری ہے کہ ایڈیوٹیزمنٹ نمبر دو آف دوہزار بیس چھے جولائی معاف کیجے گا دوہزار بیس کو ایشو کی گئی اکتیس اگس دوہزار بیس لاسٹ ڈیٹ تھی آپ نے اکتیس اگس دوہزار بیس تک اپنے فارم بھرے اور پچیس دسومبر دوہزار بیس کو اس کے نتیجے آ گئے تو پانچ مہینوں کے اندر اندر مکمل ہونے والی مکمل تو نہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریزرٹ ڈیکلیئر ہونے تک جو یہ ساری ایک سائز مکمل ہوئی ہے شورٹسٹ پیریڈ میں اتنا بڑا امتحان مکمل ہوا اس کے لئے اس اس بی جو ہے وہ مبارک بات کی مستحق ہے اب آئیے بات کریں کہ اس امتحان کے مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال آپ کا یہ کہ یہ بتائیے کہ سیلیکشن کیسے ہوگی کیا یہ پرویجنل سیلیکشن لسٹ ہے یا یہ فائنل سیلیکشن لسٹ ہے جہاں تک آپ نے میرٹ لسٹ جو دیکھی ہے یہ پرویجنل سیلیکشن لسٹ یا آپ فائنل سیلیکشن لسٹ میں نہ جائیں آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کو آپ کا میرٹ پتا چل چکا ہے اور میرٹ پتا ہونے کے بعد اب آپ کو ڈسٹک کی الوکیشن ہونی ہے کہ کس ڈسٹک میں جا کر آپ پنچائت ایکاؤنٹس اسسٹنٹ کے طور پر کام کریں گے اب الوکیشن باقی ہے تو یہ جو لسٹ آپ کے سامنے ہیں اس میں جو نمبرات آپ کے ہیں یہ حتمی ہیں فائنل ہیں ان نمبروں میں اب نہ کوئی نمبر بڑھے گا نہ کوئی نمبر کم ہوگا بہت سائے لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط بات جا چکی ہے کہ ڈیویجن کے اور ڈسٹک کے کوئی پانچ پانچ نمبریں ملیں گے کوئی ڈیویجن اور ڈسٹک کے پانچ پانچ نمبر نہیں ملیں گے کیونکہ وہ صرف کلاس فورت ریکروٹمنٹ کے لیے پانچ نمبر ڈسٹک کے پانچ نمبر ڈیویجن کے صرف کلاس فورت ریکروٹمنٹ کے لیے ہے اس پنچائت ایکاؤنٹس اسسٹنٹ کی ریکروٹمنٹ کے لیے ایسی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریلیکسیشن آپ کو ملنے والی نہیں جو مارکس آپ کو ملے ہیں اسی کی بنیاد پر یہ تیہ ہوگا کہ آپ کس ڈسٹک میں پنچائت ایکاؤنٹس اسسٹنٹ کے طور پر کام کریں گے سروس سیلیکشن بورڈ نے اپنی ایڈوٹیزمنٹ میں آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پر آپ کا اوورال میرٹ بنے گا اس کے بعد سروس سیلیکشن بورڈ آپ کو ڈسٹک کیاڈر جو ہے میرٹ کم پریفرنس میتھڈ کی بنیاد پر دے گا میرٹ یعنی آپ کے نمبر کتنے ہیں پریفرنس آپ نے اپنی پریفرنس بھرتے ہوئے کس ڈسٹک کو کو پریفرنس دیا ہے ایک جمہو کا بچہ ٹک کرتا ہے نمبر ون پریفرنس جمہو کو نمبر دو پریفرنس کٹھوا کو نمبر تین سامبہ کو نمبر چار ریاسی کو نمبر پانچ ادھمپور کو پھر ڈوڑا پھر کشتوار پھر رامبن پھر رجوری اور پھر پونچ ٹھیک ہے جی اب جمہو کے بچے کا میرٹ کے حساب سے اگر نمبر جمہو میں آئے گا تو جمہو کا ڈسٹک اس کو الوکیٹ ہوگا اور اس کو جمہو ڈسٹک میں نوکری کرنی ہے لیکن اگر جمہو کے بچے کے میرٹ کی بنیاد پر اس کا ڈسٹک کٹھوا آتا ہے تو وہ کٹھوا ڈسٹک میں جا کر اس کو نوکری کرنی ہے اور میرٹ کی بنیاد پر ہی آپ کی سیلیکشن ہوگی اب ان نمبروں کے علاوہ آپ کو کوئی نئے نمبرات ملنے والے نہیں ہیں یہ تو پہلی بات کلیئر ہوگی اس کے بعد یہ بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ آن لائن اپلیکیشن میں آپ نے اپنا ڈسٹک بھرا ہوا ہے اب آپ کوئی ترمیم یا کوئی رد و بدل یا کوئی بدلاؤ اس میں نہیں ہو سکتا یہ بھی اس اس بی نے آپ کو ایڈیزمنٹ میں ہی کہا تھا کہ ڈسٹک کیڈر جو ہم آپ کو سیلیکشن بورڈ ایک بار نوٹیفائی کرے گا وہ فائنل ہوگا وہ بائنڈنگ ہوگا اور کوئی رپریزنٹیشن کوئی ریکویسٹ ڈسٹک چینج کرنے کے معاملے میں کسی بھی کینڈیٹ سے ایکسپٹ نہیں کی جائے گی تو جو ڈسٹک آپ کو ملے گا اس ڈسٹک کو ملنے کے بعد آپ میرا یہ ڈسٹک بدل دیجئے مجھے اس ڈسٹک سے اس ڈسٹک میں کر دیجئے یہ آپ کی جو گزارش ہے اس کو ایسیس بھی نہیں مانے گا جو ڈسٹک آپ کو ملا ہے ملے گا وہ آپ کو آپ کی میرٹ کی بنیاد پر ملے گا اور اسی ڈسٹک میں جا کر آپ کو نوکری کرنی ہوگی اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں جا کے نوکری نہیں کرنی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو جو نوکری کا حق اس نوکری کے اوپر جو آپ کا ہے وہ حق آپ کا پھر بنتا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بورڈ نے آپ کو ایڈپیزنٹ میں ہی کہی تھی اگر کوئی کینڈیٹ اپنی پریفرنس فلی یا پارشلی جب بورڈ نے اس کو کہا ہے انڈیکیٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے پھر کہ اس کو جو کیڈر پھر بورڈ ایلوکیٹ کرے گا آپ کو پھر اسی کیڈر میں جا کر نوکری کرنی ہوگی یعنی یہ بھی کلیر ہو گیا کہ اگر آپ کیڈر جو ہیں اس میں آپ نے مان لیجے جمہو آپ نے کیڈر کی پریفرنس دی ہی نہیں ہے آپ نے کسی بھی ڈسٹرک کو ٹک نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو بورڈ جو ڈسٹرک دے گا آپ کو اسی ڈسٹرک میں جا کر نوکری کرنی ہے آپ بورڈ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں اس ڈسٹرک میں نوکری نہیں کروں گا کیونکہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں اب آپ باشندہ کٹھوا کے ہیں اور آپ کی نوکری اگر کپوالا میں لگ گئی تو آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ کی نوکری پنہتناگ میں لگ گئی تو آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا وہاں پر آپ کو نوکری کرنی پڑے گی اور اس سے زیادہ اس سے اور ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی اپنے ذہن میں ڈالنی ہوگی آپ کو جو ڈسٹرک ملا ایک تو آپ کو وہ ڈسٹرک لینا ہے اور وہاں جا کر آپ کو پنچائت اکاؤنٹس اسٹرٹ کے طور پر کام کرنا ہے دوسرا پانچ سال کے لیے آپ کو اسی ڈسٹرک میں کام کرنا ہے اور یہ تیہ ہو چکا ہے جمہ کشمیر پروبیشنل کنڈیشن آف سروس پی ان الاؤنسز ان فکسیشن آف ٹینیور رولز دو ہزار بیس کے تحت آپ کو پانچ سال کے لیے وہاں جا کر نوکری کرنی ہے اور پانچ سال تک آپ وہاں سے ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ آر بی کیٹیگری میں سیلیکٹ ہوں گے جس بھی ڈسٹرک میں آپ آر بی کیٹیگری میں سیلیکٹ ہوتے ہیں آپ کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایکچول لائن اف کنٹرول کی کیٹیگری میں آپ سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ انٹرنیشنل بورڈر کی آئی بی کیٹیگری میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کو کم سے کم سات سال ان علاقوں میں جا کر نوکری بھی کرنی ہوگی اس میں آپ کو ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ جو ہیں آپ نے ایل سی کی کیٹیگری تو پنچ سے بھری تھی میریٹ کی بنیاد پر اگر آپ کا ایل سی جو ہے وہ کسی اور علاقے میں آ گیا آپ منا نہیں کر سکتے یہ بھی آپ سمجھئے گا کہ آپ کی کیٹیگری جو آپ نے مانگی ہے کیٹیگریزیشن جو آپ نے کی ہے کہ آپ کی کیٹیگری انٹرنیشنل بورڈر کی ہے تو انٹرنیشنل بورڈر پر اگر آپ میریٹ لسٹ میں شورٹ لسٹ ہوتے ہیں اس جگہ کے لیے جس جگہ کے آپ رہنے والے ہیں اوریجنلی تو آپ جا کر وہاں پر آپ کو ڈسٹک کیٹر ایل آٹ ہوگا لیکن اگر آپ میریٹ کی بیسیز پر اس جگہ اس آئی بی کے پورشن پر جہاں کے آپ رہنے والے ہیں وہاں سیلیکٹ نہیں ہو پاتے کسی اور پورشن پر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو آپ کو وہاں جا کر نوکری کرنی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ہوا کیوں ہے یہ بھی بڑا زیادہ ضروری ہے اس لیے ہوا کیونکہ جمعہ کشمیہ ڈی سنٹرلائز نے ریکروٹمنٹ ایکٹ میں ایمنڈمنٹ کیا گیا اور ایمنڈمنٹ ہوا پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد اور یہ جو ایمنڈمنٹ کی گئی ہے پہلے جمعہ کشمی ڈی سنٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ دوہزار دس میں بازابتہ ڈسٹک کیڈر ڈیویجنل کیڈر اور سٹیٹ کیڈر ہوا کرتا تھا ڈسٹک کیڈر میں سیلیکشن کے لیے یا اپلیکیشن فارم بھرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس ڈسٹک کے ریزیڈنٹ ہیں آپ پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں یہ دو کلاوزز ہوا کرتے تھے یہ دونوں ڈیلیٹ کر دئیے گئے آپ صرف ایک ہی کلاوز ہے کہ آپ کا دومیسائل جمعہ کشمیر کا ہونا ضروری ہے ڈیویجن کے معاملے میں بھی تھا کہ آپ اس ڈیویجن کے باشندہ ہونے چاہیے مثال کے طور پر کشمیر ڈیویجن کا بچہ جمعہ ڈیویجن میں اپلائی نہیں کرتا تھا خاص کر سس بی کی پوسٹ کے لیے اور اسی طریقے سے جمعہ ڈیویجن کا بچہ کشمیر ڈیویجن میں اپلائی نہیں کر سکتا تھا ڈوڑا ڈسٹک کا بچہ کشتوار ڈسٹک میں اپلائی نہیں کرتا اور کشتوار ڈسٹک کا بچہ ڈوڑا ڈسٹک میں اپلائی نہیں کرتا لیکن اب قانون بن گیا ہے جمعہ کشمیر ڈیس انٹریزن ریکروٹمنٹ ایکٹ دوہزار بیس میں دوزار دس میں ایمینڈمنٹس کی گئی یہ دونوں ڈریڈ کر دی گئے تو اب دوڑا آپ کس ڈسٹک سے ہیں آپ کس ڈیویجن سے ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ جمعہ ڈیویجن کے ہیں تو آپ کشمیر میں سروس کریں گے آپ کشمیر ڈیویجن کے ہیں تو آپ کو لخنپور میں جا کر نوکری کرنی پڑ سکتی ہے اور آپ اس کے لئے نا بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ نوکری بھی پانچ سال کے لئے کرنی ہے اور اگر آپ ریزرڈ کیٹیگری میں ایل سی سے ہیں آئی بی سے ہیں یا ریزرڈ بیکورٹ ایریا کے ہیں تو آپ کو ان تینوں کیٹیگریز میں ان علاقوں میں جن علاقوں سے آپ کی یہ سیٹیفیکیٹس بنے ہیں صرف ان علاقوں میں نہیں بلکہ آر بی اے کا سیٹیفیکیٹ اگر آپ کو ہے تو آپ کو کسی بھی اس آر بی اے میں بھیجا جا سکتا ہے جہاں پر جا کر آپ کو نوکری کرنی ہوگی لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی تو یہ تو دو چیز اس کے بعد تیسری چیز آپ لوگوں نے یہ پوچھی تو کیڑر مجھے لگتا آپ کے ذہنوں میں کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ ڈسٹک کیڑر کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جمہو کے رہنے والے ہیں میرٹ کی بنیاد پر آپ کی سیلیکشن ڈوڈا میں ہو گئی اب آپ ڈوڈا کے ڈسٹک کیڑر میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ بارام اللہ کے رہنے والے ہیں آپ کی سیلیکشن مان لیجئے کشتوار ہو گئی تو اب آپ بارام اللہ ڈسٹک کے رہنے والے تو ہیں لیکن آپ کا ڈسٹک کیڑر جو ہے وہ کشتوار ہے اور آپ کو وہیں کشتوار میں پانچ سال نوکری کرنی ہے پانچ سال نوکری کرنے کے بعد آپ ٹرانسفر ہوں گے پانچ سال تک آپ کو کوئی ٹرانسفر نہیں کرے گا ٹرانسفر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور آپ نے یہ تمام باتیں جب ایڈٹیز میں ڈشو ہوئی ہے مانی ہے اب ایک اور بڑی انٹریسٹنگ چیز آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا جی بونفائیڈ سرٹیفیکیٹس کو لے کر آپ لوگوں نے کہا جی بونفائیڈ سرٹیفیکیٹس جو ہیں وہ اب ہمیں نہیں مل رہے اگر آپ بورڈ کی نوٹفیکیشن دیکھیں گے بورڈ نے آپ کو چھ جولائی دوہزار بیس کو اپنی ایڈیزمنٹ میں کہہ دیا تھا کہ آپ کو بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ آن لائن اپلیکیشن فارم فل اپ کرنے سے پہلے تیار کر کے رکھنی ہے وہ کیوں کہا تھا وہ اس لئے کہا تھا کہ جب آپ کا امتحان ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بونفائیڈ کے لئے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے یہاں لکھا ہے the candidate must be in position of the prescribed academic qualification on or before the last date of submission of آن لائن اپلیکیشن فارم صرف ڈومیسائل اور category date پر آپ یہ documents دیں گے لیکن آپ کو academic qualification جس میں matriculation کا certificate diploma 10 plus 2 کی mark sheet graduation کی mark sheet bonafide certificate ssb کے format پر یہ تمام چیزیں آن لائن اپلیکیشن فارم فل اپ کرنے سے پہلے آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہو نہیں چاہیے تھی لیکن آپ کے پاس نہیں اور اب آپ کہہ رہے جی کہ bonafide میں university جو ہے وہ یہ دککت کر رہی ہے وہ دکت کر رہی آپ کی دکتیں اپنی جگہ covid-19 کے قارن آپ moment نہیں کر سکی یہ بھی ایک سچائی ہے covid-19 کے قارن ابھی بھی دکت ہے جب مکشمیر کے border پر لخنپور میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اس طرف جو ہے بس سے اترنا پڑتا ہے پھر پیدل اس طرف آنا پڑتا ہے یہ پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے چلتے ssb سے ہماری بھی یہ گزارش رہے گی کہ اگر کوئی وائیہ میڈیا اس میں نکل سکتا ہے وہ وائیہ میڈیا نکالنے کی کوشش کریں مگر یہ بات بھی ہم کو سمجھنی ہوگی کہ آن لائن اس وقت تمام چیزیں ہو چکی ہیں تو اس آن لائن ورل میں بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی یونیورسٹی جو آن لائن آپ کو یہ bonafide سرٹیفیکٹس ایشو نہیں کر رہی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی یونیورسٹی انکار کر رہی ہم bonafide نہیں دے سکتے آپ کو آپ واتس اپ کے اوپر ان کو فارمیٹ بھیج سکتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے واتس اپ کے اوپر آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جی کہ ہم آپ کو bonafide بھیجیں گے اور بورڈ کو بھی کوئی وائیہ میڈیا نکالنا ہوگا کیونکہ جو بچے تو اپنی یونیورسٹیو میں جا رہے ہیں اس وقت bonafide کے لیے انہیں سب سے پہلے تو یہی سمجھانا ہوگا کہ بھئے اگستہ کیوں نہیں لائی آپ نے تو اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ لاکڈاون لاکڈاون کے بعد کوویٹ کے پروٹوکال کوویٹ کے سخت پروٹوکال تھے کہ آپ کو اگر یہاں سے مومنٹ کرنی ہوتی کسی بھی یونیورسٹی کے لیے باہر تو بڑا مشکل تھا تو ان چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ اس اس بی کو دھیان میں رکھنا ہوگا جس وقت آپ ڈاکیمنٹس کی سکروٹنی کرتے ہیں یہ جو میرٹ لسٹ آپ کی تیار ہوئی ہے اس کے بعد جب آپ لسٹ باز اپتہ تیار کرتے ہیں بچوں کو الگ الگ ڈسٹکس ایلوٹ کرتے ہیں ایلوٹمنٹ کے بعد جس وقت ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن ہو تو گزارش یہ کہ اس بونفائیڈ سرٹیفیکیٹ کو لے کر کوئی وائیہ میڈیا نکالا جائے جس سے کم سے کم بچوں کو دکت اور پلشانی کا سامنا مکشویر میں کسی بھی جگہ نوکری کرنی پڑ سکتی ہے آپ اپنا بیگ تیار رکھئے اگر آپ میرٹ میں نیچے ہیں تو آپ کسی بھی دوسرے علاقے میں نوکری کرنے کے لئے جائیں گے اگر آپ میرٹ میں اوپر ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے جو آپ نے پریفرنس بھری ہے اس پریفرنس کے حساب جو جو ڈسٹک آپ نے مانگا ہے وہی ڈسٹک آپ کو ملے گا لیکن بیشتر وہ لوگ جو میرٹ میں تھوڑا نیچے ہیں مجھ جیسے تھوڑا نالائک ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جس طریقے جہاں آپ کو سرورس سیلیکشن بورڈ آپ کو جو ڈسٹک ایلورٹ کرتا ہے وہ آپ کو لینا ہوگا اور وہاں پر جا کر آپ کو نوکری کرنی ہوگی اچھا بھی ہے آپ لوگوں کو اسی بہانے اپنی اس یونین ٹیرٹری کو دیکھنے کا موقع ملے گا لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے دماغوں میں ایک دوسرے کے ڈسٹکوں کو لے کر اور ڈیویجنوں کو لے کر ہیں امید ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے دور ہو جائیں گی